اسلام علیکم قدرت کی پیدا کردہ نعمتیں جو بنینوں انسان کی فلا کے لیے بنائی اور پیدا کی گئیں ان میں شامل خوراگ یعنی اشیا خرد و نوش جو کہ ہمارا موضوع بھی ہے ان میں انگنت فائدے ہیں جن کو آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے اور مزید تقیق کی ضرورت بھی ہے مگر سائنس کا جکاؤ الیپیتک میڈیسنز کی طرف زیادہ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام اجناس یعنی پیاز لیسن ادرک شاید کلونجی کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزوں کا تعلق صرف اور صرف ان چند بیماریوں یہ سے کیوں جڑا ہوا ہے یعنی کینسر شیوگر ہارٹ اٹیک ہائی بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ تو میرا جواب ہے خالق بہت بہتر جانتا ہے اس کی مخلوق کے لیے کیا بہتر اور مفید ہے اگر غور کریں تو ہمارے اردگرد نعمتوں کے امبار لگا دئیے گئے ہیں تو چلے بات کرتے ہیں آج کے خاص موضوع کی طرف تو آج کا موضوع ہے کالی میرچ کالی میرچ کے سید بخش فائد اس مسالے کے بہت سے فائد ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے اسے کینگ آف سپائس کا نام دیا تھا یعنی مسالوں کا بادشاہ یہاں کالی میرچ کے کچھ سید بخش فائد ہیں اور یہ کیسے جرسیم کش کے طور پر کام کر سکتی ہے اور کئی بیماریوں سے بچا سکتی ہے اس کا استعمال کسی بھی قسم کے کینسر کو روکتا ہے کالی میرچ میں کہا جاتا ہے کہ اسے ہلدی کے ساتھ ملا کر پینے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے اس کو ہلدی اور کالی میرچ ملا کر دودھ کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ مشروب اہم طور پر شدید سردی میں مبتلاہ افراد کو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں انٹی آکسیڈنٹس ویٹمن اے اور کیروٹینائیڈز ہوتے ہیں جو کینسر اور دیگر ملک بیماریوں کے علاج میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ اسے آپ کی زیادہ تر اور زمارہ کی خوراک میں شامل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ قدرتی طور پر فٹ رہنے کا بہترین طریقہ ہے آزمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کالی میرچ آزمے میں مدد دیتی ہے اور جب اسے کچھا کھائے جائے تو میدے سے ہائیڈروکلورک ایسٹ خارج ہوتا ہے اور پروٹین کو ترنے میں مدد کرتا ہے ہائیڈروکلورک ایسٹ آپ کی آنتوں کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو میدے کی دیگر بیماریوں سے روکتا ہے اس لیے اپنے تمام کھانے میں ایک چھٹکی کالی میرچ شامل کرنا نہ بھولیں کالی میرچ کبز کو روکتی ہے اگر آپ کو ہفتے میں تین بار سے کم پخانہ آتا ہے تو آپ کو کبز کی شکایت ہو سکتی ہے تام روزانہ اپنے کھانے میں کچھ کالی میرچ ڈال کر یہ بسلح حل کیا جا سکتا ہے بعض وقت جب آپ کبز کا اشکار ہوتے ہیں تو آپ کو پخانہ گزرنے کے لیے تنگی ہو سکتی ہے یہ کبھی کبھی آپ پخانہ گزرنے کے بعد بھی خالی محسوس نہیں کرتے اس طرح کالی میرچ بڑی آنت کے کینسر، کبز، اسحال اور دیگر اقسام کے جرسیمی امراض کو اگر روزانہ کھایا تو رکتی ہے ضرورت سے زیادہ استعمال آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس کی ایک چھٹکی اپنے روزمارہ کھانے میں شامل کریں کالی میرچ جلد کے مسائل کا علاج کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ مسالوں کا بادشاہ جلد کے رنگت اور جلد پر دبوں کو روکتا ہے یہ حالت آپ کی جلد کو صفید دکھاتی ہے اور اسے صفید دبی بھی کہتے ہیں اگرچہ آپ کی جلد کی رنگت بحال کرنے کے لیے مارکٹ میں بہت سی دعائیں دستیاب ہیں لیکن کالی میرچ آپ کی جلد کو کسی بھی قسم کے پگمنٹیشن سے بجاتی ہے اور آپ کی جلد کی اصل رنگت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اگر آپ چھوٹی عمر سے ہی کالی میرچ کا استعمال کرتے ہیں تو جھریوں اور جلد کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے یہ قبل از وقت بڑا پیور سے آپ دبوں کو بھی روکتی ہے اس مثالے کو کچھا یعنی ثابت یا پکا کر کھانا استعمال کرنا آپ کی روزمرہ کی خوراک کے لیے کافی اچھا ہے آپ کی جلد میں موجود نشا اور مادوں کو دور کرنے اور اسے ہموار کرنے میں مدد دے گی آپ کو بس کچھ کالی میرچ کو کچھلنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی جلد پر لگائیں اور آپ کو فرق نظر آئے گا کالی میرچ وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے حیرت انگیز مسائلہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اسے سبس چائے میں شامل کر کے دن میں دو سے تین بار کھایا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسالے میں فائٹو نیوٹرنس کی برپور مقدار ہوتی ہے جو اضافی چربی کو توڑنے میں مدد دیتی ہے اس سے آپ کی جسم کا میٹابلوزم بھی بہتر ہوتا ہے سبس چائے کے ساتھ اس میں ایک چھٹکی کالی میرج آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے اسے آپ کی روزمرہ کی خوراگ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کالی میرج ڈپریشن کا علاج کرتی ہے ڈپریشن کو دنیا بارے میں سب سے زیادہ لوگوں کو درپیش سب سے عام مسائل میں سے ایک کھا جاتا ہے اور یہ انسان کو موت تک لے جا سکتا ہے تاہم ایسی عدویات موجود ہیں جو اس ذہن پریشانی کتبہ کن ہونے سے بچا سکتی ہیں تاہم کچھی کالی میرج ڈپریشن کی شکار افراد کو چبانے کے لیے دی جا سکتی ہے اور اس سے انسان کا مزاج بدل جائے گا ایسا اس حقیقت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھی کالی میرج چبانے سے دماغ میں موڈ پیدا کرنے والے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں اور جو آپ کے دماغ کو سکون بخشتے ہیں تاہم یہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے انتائج بھی ہوں گے کالی میرج بلڈ پر شوگر کو بہتر کرتی ہے زیابتیس کے مریز کالی میرج کے چھڑکاؤں کے ساتھ اپنے کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کیونکہ کالی میرج کی صحت کے فوائد اس عیرت انگیز مسارے کا بقاعدہ استعمال مصبت رد عمل ظاہر کر سکتا ہے تاہم اس معاملے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے کالی میرج سے کولیسٹرول کی سطح کو کم کریں ہائی کولیسٹرول کی سطح ممکنہ ہارٹ اٹیک کے لیے ایک انتباعی علامت ہے کالی میرج کے بقاعدگی سے استعمال نے کمپاؤنڈ پائپرین کی موجود کی کی وجہ سے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں موثر انتائج دکھائیں ہیں مزید یہ کہ پائپرین گزائی سپلیمنٹس کی جذب کرنے کی سلائید کو بھی بڑھاتی ہے مثال کے طور پر کالی میرج حلدی میں موجود مرقب کرکیومین کے جذب میں دو ہزار فیصد تک اضافہ کر سکتی ہے جس میں انٹی سوزش اور انٹی ایکسیڈنٹ جیسی سید بخش خصوصیات بھی ہیں فرٹیلٹی کو بہتر کرتا ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کالی میرج مردوں میں فرٹیلٹی بڑھانے میں اہم کردہ دا کرتی ہے کالی میرج مرد کے جنسی ہارمون کی سطح کو بڑھاتی ہے کالی میرج میگنیشیوم اور زنک سے بربور ہوتی ہے اس طرح کالی میرج کے استعمال کی ترقیب مردانہ جنسی ہارمون کی سطح کو بڑھاتی ہے کہ سپرم کی تعداد میں اور سپرم کی کنسنٹریشن کو بہتر بناتی ہے کالی میرج میں زنک ہوتا ہے ایک طاقتور انٹی ایکسیڈنٹ جو آکسیڈیٹیو تناو کو کم کرتا ہے اور فرٹیلٹی کو بہتر بناتا ہے زنک سپرم کی نشنما اور حرکت کے لیے اہم ہے کالی میرج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے صحت کے لیے بہت سے فائد ہیں اسے ہر روز اپنی ممول کی خوراک میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کالی میرج تھوڑا سا چھڑکنا آپ کی صحت کو بہت زیادہ فائدہ پنچا سکتا ہے اور ان تمام فٹنس کے شکین افراد کے لیے یہ ایک اہم مسالہ ہے جو آپ کو تیزی سے صحت مند بنانے میں مدد کر سکتا ہے لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کتنا استعمال کرتے ہیں اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ان تمام ٹپس کو فالو کریں اور اپنے آپ کو ہیلڈی رکھئے ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں